دس ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غریبی محتاجی اور تنگ دستی آتی ہے اور یہ دس چیزیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ بزرگانے دین فرماتے ہیں کہ یہ دس چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے غریبی اور محتاجی آتی ہے تو وہ دس چیزیں کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے آخر تک آپ ضرور بنے رہیں تاکہ آپ کو ساری باتیں وضاحت کے ساتھ اور اچھے طور پر معلوم ہو سکیں آج ہر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ کماتے تو ہیں لیکن کہاں پیسہ چلا جاتا ہے کچھ خبر ہی نہیں ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کمائی نہیں ہو رہی ہے بہت کم کمائی ہو رہی ہے پیسے بلکل ہاتھی نہیں آ رہا ہے تو اگر دس چیزوں سے جو میں بتا رہا ہوں غریبی کا سبب اور محتاجی کا سبب اگر ان دس چیزوں سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ غریبی اور محتاجی سے آپ دور رہیں گے وہ دس چیزیں کیا ہے آپ بخور سے سنیں نمبر ایک بیت الخلا کے اندر وضو کرنا پاکھانے کے گھر میں اگر وضو کرتا ہے تو ایسی صورت میں غریبی اور محتاجی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بیت الخلا کے اندر پاکھانے کے گھر میں وضو کرتا ہے تو پاکھانے کے اندر بلکل وضو نہ کریں نمبر دو بدن پر کوئی کپڑا ہو اور بدن ہی پر اس کپڑے کو سل لیا جائے بدن پر کوئی کپڑا پہنا ہو اور اسی طور پر پھٹا ہو اور اسی کپڑے کو بدن ہی پر سل لیا جائے اس کو اتار کر کے نہ سل جائے تو غریبی کا ایک سبب یہ بھی ہے تو جب ہی آپ کا کپڑا پھٹ جاتا ہے تو آپ کپڑے کو بدن سے اتار لیں پھر اس کے بعد اس کو سلنے کی کوشش کریں اس لیے کہ بدن ہی پر کپڑے کو سلنے پر غریبی کا ایک سبب یہ بھی ہے نمبر دین چہرہ اپنے ہی لباس سے پوچھ لیا جائے بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں جیسے کرتہ ہو گیا پائجامہ ہو گیا لونگی ہو گئی ان تمام طرح کے جو کپڑے ہوتے ہیں پہننے کے اس کپڑے سے کبھی بھی اپنا بدن اپنا اموں نہ پوچھیں اس لیے کہ ایک سبب غریبی کا یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے ہی کپڑے سے کرتے پا جامے اس طرح کے کپڑے سے اگر کوئی بندہ بدن پوچھتا ہے یا مو پوچھتا ہے تو ایسی صورت میں غریبی کا ایک سبب یہ بھی ہے نمبر چار مکڑی کے جو جال ہوتے ہیں مکڑیاں جال لگاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ اس مکڑی کو صاف کرے اس لیے کہ اگر کوئی بندہ مکڑی کے جال کو صاف نہیں کرتا ہے تو غریبی کا ایک سبب یہ بھی ہے تو جب بھی آپ کے گھر میں مکڑی کا جال ہو تو ایسی صورت میں اس کو جل سے جل صاف کریں نمبر پانچ اپنی اولاد کو بدعا دینا پہنس ساری عورتیں ہوتی ہیں ماں ہوتی ہیں جو غصے کے عالم میں اپنے بچوں کے لیے بدعائیں کرتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے بدعائیں دینا یہ بھی ایک تندستی اور غریبی کا سبب ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے بدعائیں نہ کریں اس لیے کہ یہ ایک غریبی کا سبب ہے نمبر چھے ٹوٹی ہوئی کنگی سے بال کو جھاڑنا ٹوٹی ہوئی کنگی سے کبھی بھی بال نہ جھاڑیں اس لیے کہ یہ بھی ایک غریبی کا سبب ہے نمبر ساتھ ناخونوں کا بڑا ہونا ناخون بڑے ہو جائیں اور پھر بھی نہ کاٹیں تو سمجھ جائیں کہ ایک تندستی کی احلامت یہ بھی ہے تو جو ہی ناخون بڑے ہو جائیں تو فوراں ناخون کو کاٹ لینا چاہیے اور کتابوں میں آتا ہے کہ لمبے ناخون پر شیطان بیٹھتا ہے تو جتنی جلد ہو سکے ناخون کو کاٹ لینا چاہیے اس لیے کہ یہ بھی ایک تندستی کا سبب ہے نمبر آٹھ رات کو جھاڑو دینا ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ رات کو جھاڑو نہ لگائیں اس لیے کہ رات کو جھاڑو لگانا یہ بھی ایک تندستی کی اعلامت ہے لیکن یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ رات کو جھاڑو لگانا حرام اور ناجائز ہے نہیں بلکہ لگا سکتے ہیں اس طور پر یہ زیادہ کچڑا ہو جائے تو رات میں ہی اگر جھاڑو لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں لیکن پریز کرنا چاہیے رات کو جھاڑو لگانے سے اس لیے کہ یہ تندستی کی ایک اعلامت ہے نمبر نو ماباپ کے لیے دعا نہ کرنا یہ بھی ایک تندستی کی اعلامت ہے اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ماباپ کے لیے دعا ضرور کریں اس لیے کہ دعا نہ کرنے پر تندستی کی اعلامت ہے نمبر دس کپڑے ہی سے جھاڑو دینا بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جھاڑو نہ ملنے پر کپڑے ہی سے جھاڑو لگانے لگتے ہیں کپڑے سے جھاڑو دینا یہ بھی ایک تندستی کی اعلامت ہے تو دس چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائی وہ بزرگانے دین کے فرمان تھے انشاءاللہ اگر آپ اس پر عمل کر لیں اور دسوں چیزوں کو آپ نہ کریں تو انشاءاللہ ضرور برکتیں آپ کے گھروں میں ہوں گی اور تندستی محتاجی اور غریبی سے آپ دور رہیں گے تو یہ دس چیزیں آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں اور اپنے دوسرے بھائی تک اس ویڈیو کے ذریعے سے ضرور پیغام دیں تاکہ وہ بھی تندستی اور غریبی سے بچ سکے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور ہاں اپنے دوسرے مسلمان بھائی تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی تندستی اور غریبی محتاجی سے بچ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ